اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 3.3 کے کوسچن نمبر 4 کو یہاں پہ سولف کریں گے کوسچن نمبر 1,2 اور 3 سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہم نیو ویڈیو جیسے اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کوسچن نمبر 4 وہ بھی سیم ڈیفرنشیٹ ہے اب ہمیں جو اس میں فنکشن ملے ہوئے ہیں وہ فنکشن کیا ہے تو دیکھیں پولینومیل فنکشن اب ہم پولینومیل فنکشن کے جو ڈیریویٹر ہے اس کو سیکھیں گے اس کو سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پولینومیل فنکشن کے ڈیریویٹر نکلتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں ٹوٹل دیکھیں تو 1 سے لے کے 5 تک پارٹس ہیں اس میں کوسچن نمبر 1,2,3 اور اس کے علاوہ 5 یہ جتنے بھی پارٹس ہیں یہ سارے ہمارے پاس سیم ایک ہی پروسس کے کوسچن ہے جیسے اس میں جو کوسچن نمبر 4 ہے وہ بھی اس کے جیسا ہی پروسس ہے بٹ اس میں ہمارے پاس جو نمبر سے کوفیشنٹ ہیں وہ دیکھیں تو فریکشن کی فارم میں ہیں تو ان تمام کوسچن کی سالیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ہم ون بے ون تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوسچن نمبر 1 ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو پی آف ایکس ملا ہوا ہے اب دیکھیں پولینومیل فنکشن جب بھی آپ کو ملا ہوا ہوگا وہ پی آف ایکس ہوگا باقی جتنے بھی ہم کوسچن پہلے 1 سے لے کے 3 تک کر کے ہیں ان میں جتنے پارٹس تھے وہاں پہ ہمارے پاس جو فنکشن تھا وہ اف آف ایکس تھا اب یہاں پہ پولینومیل فنکشن کا سب سے پہلا جو ہمارے پاس رول ہے وہ کیا ہوگا کہ جو ہمیں فنکشن ملا ہوا ہوگا وہ پی آف ایکس میں ہوگا تو دونوں طرف پہ ہم ڈیریویٹو کو اپلائے کر لیتے ہیں ڈیریویٹو ہم نے پی آف ایکس کا بھی لے لیا اور ڈیریویٹو ہم نے پورے فنکشن کا لیا اب اس کے بعد دیکھیں تو ڈیریویٹو آف پی آف ایکس پی آف ایکس کا ڈیریویٹو کیا ہوگا پی ڈیش آف ایکس تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس اس میں ویریبلز ہیں جتنی بھی ہمیں ٹرمز ملی ہوئی ہیں ان سب ٹرمز کے ساتھ ہم جو ڈیریویٹیو ہے وہ الگ الگ اسائن کر لیتے ہیں تو ہم نے جتنے ویریبلز کے ٹرمز تو ہم نے یہاں پہ جتنے ٹرمز ہیں ان سب کے ساتھ جو ڈیریویٹیو ہے وہ الگ الگ اسائن کر لیا ہے اب اس کے بعد ون بائی ون ہم ان سب کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ سولف کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو x power 3 ہے اب دیکھیں یہاں پہ variable جو نا وہ power کی فارم پہ ہے تو ہم اس میں power rule apply کریں گے جو power ہے وہ آگے آ جائے گا اور اس power میں سے minus 1 ہم کریں گے اب اس کے بعد minus پھر constant کا derivative اگر variable کے ساتھ ہوتا ہے تو constant ہم derivative میں نہیں لیتے then ہمارے پاس جو variable ہے وہ again power کے فارمولے میں then ہمارے پاس جو variable ہے وہ again power میں ہے تو ہم اس پہ power rule apply کریں گے 2 آگے آ جائے گا اور 2 میں سے ہم minus 1 کریں گے اور اس کے بعد plus پھر 2 اس میں constant ہے 2 کو ہم نے باہر رکھ دیا اور x کا derivative تو x کے اوپر power دیکھیں تو 1 ہے اب 1 کو ہم x کے ساتھ multiply فارم میں لے کی آئیں گے اور 1 میں سے minus کر دیں گے 1 اس کے بعد جو constant ہے اس کا derivative simple کیا ہوگا 0 ان کی simplification کر لے 3x ہمارے پاس same آ جائے گا اور power 3 minus 1 کریں گے تو 2 minus same 3 کو 2 سے multiply کریں گے 6 آ جائے گا اور 2 minus 1 کریں گے تو just 1 ہوگا 1 ہم لکھتے نہیں ہیں then ہمارے پاس plus پھر 2 کو 1 سے multiply کریں گے 2 آئے گا اور x کے اوپر جو power ہے وہ 1 minus 1 0 ہو جائے گا اور x power 0 جو نہ 1 کے برابر ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پہ just کیا رکھ رہے ہیں 2 then plus 0 ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اور ہمارے پاس اس question number 1 کا جو derivative ہے وہ simple کیا بن جائے گا 3x square minus 6x plus 2 تو اس طریقے سے ہم polynomial function کے جو question ہے ان کا derivative لیتے ہیں اب اس کے بعد جتنے بھی باقی same اس کے جیسے parts سے ان کو آپ solve کریں باقی ان کا جو ایک مختلف جس میں friction کے coefficient تھے اس کو ہم یہاں پہ solve کرتے ہیں question number 4 اب اس میں دیکھیں ہم نے پہلے جو پی آف ایکس کے اس میں دیکھیں question کی دونوں سائٹ ہم نے derivative لے لیا اب پی آف ایکس کا derivative پی دیش آف ایکس اور جتنے بھی ہیں ہاں پہ terms ہیں ان سب کے terms اور جتنے بھی terms ہیں ان سب کے ساتھ ہم derivative الگ الگ assign کر کے لیں گے تو یہاں پہ 9 constant ہے constant ہم باہر لے لیتے ہیں اور x power 9 کا derivative 9x power 9 minus 1 اس کے بعد 7 جو نہ وہ constant ہے then x power 7 کا derivative 7x power 7 minus 1 اس کے بعد plus پھر 1 upon 5 constant ہے اور x power 5 کا derivative 5x 5 minus 1 5x power 5 minus 1 then minus 4 اور x power 4 کا derivative کیا ہوگا 4 multiply x power 4 minus 1 اور اس کے بعد x کا derivative تو یہاں پہ اوپر power 1 ہے 1 آگیا جائے گا اور x کا derivative کیا ہوگا 1 minus 1 اس کے بعد constant ہیں تو constant کا derivative 0 اب اس کو simplify کر لیتے ہیں 9 کو 9 سے multiply کریں گے 81 اور 9 minus 1 8 تو x کا power 8 آ جائے گا اور اس کے بعد plus پھر 7 کو 7 سے multiply کریں گے 49 power solve کریں گے 7 minus 1 6 آ جائے گا then ہمارے پاس plus 1 upon 5 multiply 5 تو یہاں سے 5 5 سے divide ہو جائے گا اور x کے اوپر power solve کریں گے تو 5 minus 1 4 then ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو 4 4 سے cancel ہو جائے گا اور minus جب x کے ساتھ multiply کریں گے تو minus x اور power solve کریں گے تو 3 آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں تو x x کے اوپر power 1 minus 1 0 x power 0 1 اور 1 کو 1 سے multiply کریں گے ہمارے پاس 1 ہی آئے گا اور یہ 0 ہے اس کو ہم اب نہیں لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو plus اور minus کی multiplication ہے ہم اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو باقی جتنی بھی terms ہیں یہ سب positive کی رہیں گے اور اس میں ہم جب plus سے minus multiply کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس x cube ہے وہ negative کا آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس question number 3 جو نہ وہ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو question number 4 ہے وہ complete ہوتا ہے امید ہے یہ question number 4 polynomial function کا جو derivative ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ class 12 کے باقی students کو بھی یہ ویڈیو جنہ وہ پہنچ سکے باقی شیئر کریں گے